پرینکا گادی کے سہارے کانگریس یو پی کی کھوئی ہوئی سیاسی زمین حاصل کرنے کے فراق میں ہے مگر کیا پرینکا کانگریس کے خواب کی تعبیر دے پائیں گی؟ بیٹے تین درشکوں میں آخر ایسا کیا ہوا جس نے کانگریس کو یو پی سے بے دخل کر دیا؟ دیکھیں رپورٹ سال دوہزار چودہ کے لوگ سبہ چناؤں کے نتیجے کے بعد جہاں ایک طرف کانگریس دیش میں اپنی کھوئی ہوئی سیاسی زمین مضبوط کرنے میں لگی ہے تو دوسری طرف قارب تین درشکوں سے یو پی کے جنتہ دوارہ نکارے جانے کے بعد سے ان کے دلوں تک پہنچنے کے جتوجہت میں بھی ہے حالانکہ ایسا نہیں رہا کہ بیٹے تین درشکوں میں کانگریس نے یو پی کے لیے کوئی رنڈیتی نہیں بنائی رنڈیتی بھی بنی پارٹی کے دکج نتاؤں کے ساتھ ساتھ راہل گاندھی کو بھی آزبایا گیا مگر حاصل شونے رہا اس بیچ وقت آیا تو ہزار انیس کے لوگ سبہ چناؤں کا کانگریس نے پرینکہ پر تاپ کھیلا نتیجوں کے لحاظ سے فائدہ تو نہیں ہوا لیکن لوگوں تک کانگریس نے پہنچ بنانے کی کوشش میں کافی حد تک کامیابی حاصل کی اور اسی کامیابی کو کانگریس ایک سنجیونی کے طور پر دیکھ رہی ہے پیریانکہ گاندھی ایک لڑائی لڑ لئی ہے کانگریس پارٹی ایک لڑائی لڑ لئی ہے اور یوپی کے اندر پیریانکہ گاندھی کی لیڈرشپ میں ہم سب وہ لڑائی لڑ لیں جنتہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ جس اندھکار سے اترپردیش گزر رہا ہے جن پریشانیوں سے اترپردیش کی جنتہ گزر رہی ہے جس بگڑی ہوئی قانونی ویوستہ میں اترپردیش رہ رہا ہے پریانکہ گاندھی اندھکار میں روشنی کی قرن ہے جنتہ ہمارے ساتھ آئے گی پریانکہ کی یوپی میں سکریتہ کانگریس بھلی ہی سنجیبنی مان رہی ہو لیکن بی جے پی کی نظر میں یوپی کی جنتہ نے پریانکہ کو خارج کر دیا ہے دیکھیں یہ پریانکہ بارڈرہ جس پریوار سے ہیں اب اس پریوار کا گلیمر لگ بک ختم ہو چکا ہے راہل گاندھی جس طرح سے فلاپ ہوئے ہیں ایک کے بعد ایک ان کو ناکامیابریاں ملی ہیں اب اسی طرح ان کو بھی وہی ریٹرن ملے گا پبلک کی طرف سے کانگریس کے اپنی امیدیں ہیں ڈی جے پی کا اپنا نظریہ ہے مگر راجنیتی کے جانکاروں کے نگاہ میں پریانکہ یوپی میں کوئی کرشمہ کر پائیں گی یا نہیں اس سے پہلے یوپی سے کانگریس کی سیاسی زمین ختم ہونے سے لے کر دوبارہ حاصل کرنے تک کے پہلو کو سمجھئے بھارتی راجنیت کے پٹل پر آپ دیکھیں تیٹی نائن کے بعد بھارت کی راجنیت میں بہت بڑا پریورتن آیا اور اس کے دو مکھے کارن تھے ایک منڈل اگر آپ کو یاد ہو اسی وقت منڈل آیا منڈل نے جس طرح اتر پدیس کی جو ایک جاتی بیوستہ کے آدھاریت راجنیت تھی اس کو بلکل توڑ ملوڑ دیا اور اس میں جو سب سے زیادہ اور بینک کا نقصان ہوا وہ کانگریس کا ہی ہوا کانگریس کا جو جن آدھار تھا وہ مائیواتی اور ملائم دو پرمک نام ہے اور بھی بہت سے نام تھے ان میں وہ بھی بھاجیت ہو گیا اور دوسرا اگر اس سے بڑا کارنہ دیکھئے تو پھر جب وہ مندیر آندولن چلتا ہے اور مندیر آندولن کا جو ایک دیش بیعاپی اثر ہوا اس میں سب سے زیادہ اثر ہوا تو اتر پدیس مگا جو ان کا ایک سوڑنوں کا اوڑ تھا وہ بھی ان سے چھٹک کر بھاجپا میں چلا گیا حالانکہ یوپی میں پریانکہ کے سہارے کانگریس کی سیاسی زمین کے واپسی ممکن تو مانا جا رہا ہے لیکن اتنا آسان بھی نہیں پورے پورجور ڈھنگ سے آنا اور پریانکہ کارڈ کھیلنا پریانکہ ہوں یا گانڈی فیملیوں ان کی کرم بھومی رہی ہے جن بھومی رہی ہے اتر پدیس اور آپ ان کی بولی ان کی چال چلن رہن سہن دیکھیں تو کافی اتک میل جول کھاتا ہے بہرحال پریانکہ کے سہارے یوپی میں کانگریس کو بنک تو ملا لیکن اڑان کا نتیجہ کیا آتا ہے کانگریس کو انتظار کرنا ہوگا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دو ہزار بائیس میں گئی وی کانگریس کو پریانکہ گانڈی کھڑی کر پاتی ہیں نہیں یا کانگریس کو سنجیونی دلا پاتی ہیں یا نہیں کامرہ پرسن وے کے ساتھ میں فرخان آرنائی ٹی وی دلی